اسلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا سالیڈ سے ڈرائیو اور ایس ایس ڈی کی نمبر ون what is ایس ایس ڈی ایس ایس ڈی ہوتا گیا ہے نمبر ٹو benefit of using ایس ایس ڈی in our laptop and computer نمبر ٹھری جو آج کی ٹاپک کا انتہائی انپورٹن پارٹ ہے دوستو ایس ایس ڈی کے کئی طرح کے انٹر فیس آتے ہیں انٹر فیس یعنی ان کے کنیکٹر سنس کنیکٹر ڈیفرنڈ ہونے کی وجہ سے ان کے ڈیٹا سپیڈ میں بھی کافی ڈیفرنس ہوتا ہے اور ان کے پروٹوکول جو کہ ڈیٹا ریڈ انڈ رائٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنڈ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پرانے ہیں اور کچھ نئے طرح کے انٹر فیس ہمارے پاس آگلیبل ہے جس میں نمبر ون ساٹا انٹر فیس ہے نمبر ٹو پی سی آئی ای انٹر فیس ہے اور نمبر ٹھری ایم ڈاٹ ٹو انٹر فیس ہے نمبر فور پرچیزنگ کنسیدیشن آف ایسیلٹی یعنی کہ اگر ہم ایسیلٹی کو مارکٹ سے خریدنے چاہے تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور لانس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی کرنٹلی ایسیلٹی کی پرائز مارکٹ میں کیا چل رہی ہے سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ موسیقی 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 ایسیلٹی ایسیلٹی کی پرائز مارکٹ میں کیا چاہیے یہاں نون والنٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے پاور دینہ آف کر دیں تو اس کے اندر موجود ڈیٹا اپنی اوڈیجنل حالت میں ہی موجود رہتا ہے یعنی ریٹین کرتا ہے ایسیلٹی کے دو انپورٹن پارٹ ہوتے ہیں نمبر ون فلیش کنٹرولر اور نمبر ٹو نینڈ فلیش میموری چپ ہوتے ہیں آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں دوستو نینڈ فلیش چپ میموری سیلز کو کہتے ہیں جہاں پر ایکچولی ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی ایسیلٹی کے اندر ملٹیپل ہوتے ہیں اور یہ نینڈ گیٹ سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ہمیں ڈیٹا بہت فاسٹس ریڈ اینڈ رائٹ کی سپیڈ مل جاتی ہے اور یہ فلیش کنٹرولر ان ملٹیپل میموری کی چپ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کس فلیش میموری کی اندر ڈیٹا ریڈ ہونا ہے اور کس کی اندر رائٹ ہونا ہے نمبر ٹو بینیفٹ آف یوزنگ ایسیلٹی کی بات کریں تو نمبر ون فاسٹس ریڈ اینڈ رائٹ آف ڈیٹا فرم ہارڈ ڈیسک ہے اگر آپ کسی پروگرام کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت تیزی سے اوپن ہوگا سیکنڈ اس کا موس اپورن بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پی سی کا پاور ہون کریں تو وہ بھی بہت تیزی سے سٹارٹ ہوگا جس سے آپ کا کافی ٹائم سیو ہوگا نمبر ٹو ٹریڈیشنل میکینیکل ہارڈ ڈرائیف کے مقابلے میں یہ کافی زیادہ پائدار یعنی لانگ لائف ہوتا ہے اور اس کی ریلائیبلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے نمبر ٹری یہ ملٹی ٹاسکنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پی سی کے اندر ملٹیپل اپلیکیشن اٹا ٹائم سموٹلی آن این آف کر سکتے ہیں نمبر ٹور انکریز اینرڈی ایفیشنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیپ ٹاپ یوزر ہیں تو پاور کنزپشن اس کے اندر بہت زیادہ کم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی بیٹری ٹائمینگ لیپ ٹاپ کی کافی بڑھ سکتی ہے نمبر ٹور انٹر فیس ٹائپ آف ایس ایس ڈی اور کنیکٹر کی بات کرنے تو ہمارے پاس نمبر ون ساتا ایس ایس ڈی انٹر فیس ہے یعنی کہ اگر آپ پی سی یا لیپ ٹاپ یوزر کر رہے ہیں اور وہ اراؤنڈ اگر ڈیکیڈ بھی پرانی ہے تو آپ اسے بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں ایس ایس ڈی کے اندر اور اس کے لیے آپ کو ساتا انٹر فیس والی ایس ڈی خریدنا ہوگی جس کی سپیڈ اراؤنڈ 600 ایم بی پر سیکنڈ ڈریڈ اینڈ رائٹ ہے جو کہ ہارڈ ڈریس کے مقابلوں میں ایٹ رلیس پور ٹو فائف ٹائم زیادہ ہے مینی ساتا ایس ایس ڈی انوینڈ کیا گیا تھا موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے لیے جو کہ سائز میں نارمل ساتا ایس ایس ڈی سے چھوٹی تھی اور سپیڈ میں آلموس اس کے برابر یا اس سے تیز تھی جس کی میکسیمم ریڈ اینڈ رائٹ سپیڈ 650 میگا بائٹ پر سیکنڈ ہے نمبر تھری ساتا ایکسپریس انٹر فیس ایک بس انٹر فیس ہے جو کہ کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس کو کمپیوٹر کے مدد بوٹ کے ساتھ کنیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ انٹر فیس پی سی آئی ایکسپریس پروٹوکول کو سپورٹ کرتا ہے اور اسی سیم انٹر فیس اور کنیکٹر کے ساتھ آپ ساتا اسٹوریج ڈیوائس اور پی سی آئی اسٹوریج ڈیوائس کو ایک ہی جگہ پہ کنیک کر سکتے ہیں جو کہ اس کا ایک انتہائی انپورٹن ایڈ وانٹیج ہے اور یہ کنیکٹر آپ کو 6 to 15 گیگا ہرٹس پر سیکنڈ کی سپیٹ دیتی ہے PCIe اور پیریفیلل کمپوننٹ انٹر کنیکٹ ایکسپریس SSD انٹرفیس اس SSD کے اندر PCIe سلوٹ موجود ہوتے ہیں اور ہر سلوٹ کے اندر اراؤنڈ 4 to 16 لین موجود ہوتے ہیں ان میں سے ہر لین کی سپیٹ 2 g p کے اراؤنڈ ہوتی ہے جس سے ہم میکسیمم سپیٹ گیٹ کر سکتے ہیں اور یہ SSD پچھلے تمام SSD کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ہوتا ہے M.2 کنیکٹر اور انٹرفیس دوستو M.2 کنیکٹر ہماری لیپ ٹاپ یا پی سی دونوں ہی ڈیوائس میں اویلیبل ہے اور M.2 کنیکٹر ساٹا تھی اور پی سی آئی ای ایکس پیس ڈیوائس کے ساتھ بھی کمپیٹیپل ہوتا ہے جو اس سے زیادہ ورسی ٹائل بناتی ہے اس کے علاوہ agir speed کی بات کی دیا تو اس کیsurی mid 4 times greater than ہوتی ہے پی سی آئی ایس کی مقابلے میں اور آخر میں M.2 پی سی آئی ایکس پیس ڈیوئی ای می ایسی ڈی دوستو ای می ای می ای ایس ای ڈیوئی جو کہ ایک ایک نون والیٹیل مهمولی ایکس پیس ہے اس کے اندر ڈیوریڈ آئیٹ کرنے کے لیے بہتی لیٹس پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فاسٹر read and write SSD بن جاتا ہے یہ پروٹوکول ASCIV جو کہ advanced host controller interface ہوتا ہے جس کی وجہ سے data read and write کو بہت زیادہ optimized form میں read بھی کیا جا سکتا ہے اور write بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ پریویس تمامی سٹینڈرڈ SSD کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ اس کے اندر newly designed protocol جو کہ صرف SSD کے لیے بنایا گیا ہے وہ یکس ہوتا ہے آج کل کے سب ہی لیپ ٹاپ خاص سورپس 7th generation سے onward کے اندر PCIe کے Express NVMe کا built-in slot موجود ہوتا ہے چونکہ SSD کا use بہت تیزی سے grow کرتا ہے لہذا ان کے پائمے سریز کی بات کی جائے تو یہ Samsung کا 970 Pro series ہے جس کی speed 3000 MB per second ہے اور writing speed 3500 MB per second ہے جو کہ کسی بھی لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کو بہت فاسٹ بنا دیتی ہے اور اگر آخری میں SSD کی پرائز کے بارے میں بات کریں تو وہ بہت زیادہ آئی ہے یعنی کہ جتنے پیسوں میں SSD 500GP آپ کو ملے کی اتنے پیسوں میں آپ کو around 2TB traditional hard drive مل سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں موسیقی